چامل کر دیا ہے کہ آپ جشنِ غوث الورا کرتے تو اینام کیا ملے گا اینام اینام کیا ملے گا حدیث شریف کی تناظر میں حدیث شریف کی روشنی میں وضاحت کروں گا وہ اینام پیش کروں گا پہلے سنیے کہ بلائیت ملتی کیسے ہے ہر شخص ولی بن سکتا آپ بن سکتے ولی آپ بن سکتے آپ تقرب حاصل ہوتا کیسے ہے ارے بھئی میرے غوث تو مادرزاد ولی ہے بولو سبحان اللہ میرے غوث تو پیدائشی ولی ہے بولو سبحان اللہ اے بغداد شریف میں اختلاف ہو گیا تھا نا کہ چاند ہو گیا کہ نہیں آج ایک رمضان حیاتی شابان ہے پریشان اہلِ پغداد سب آگئے حضرت ام الخیر فاطمہ کی بارگاہ میں اے ام الخیر فاطمہ سیدہ بتائیے کہ آج ایک رمضان حیاتی شابان ہم روزے سے رہیں یا پانی پی لیں حضرت ام الخیر فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا چاند کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے لیکن بغداد شریف کا میرا یہ چاند عبدالقادر صبح سے دودھ نہیں پی رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند ہو جکا ہے آج ایک رمضان اللہ 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 بغداد کبیرہ باچاللہ یہ ولایت ملتی کیسے ہے حضرت ابو حریرہ آقا کے صحابی سن لیجئے بہت قیمتی بات پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ آقا کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے من آدھا لی ولین فقط آزانتو بالحرم جو میرے ولی سے دشمنی رکھے عدابت رکھے بغد و اناد رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کہنا ہوں جو میرے ولی سے عدابت رکھے ہے کسی مائی کے لال میں تیطاقت قوت ہمت اس تیطاقت سکر کر 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 جو اللہ تعالی سے جنگ کر سکے ساری طاقتوں کا خالق رب العالمین کتنی محبت فرماتا ہے علیاء کرام سے رشاد فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اے نوجوان توجہ سے سن لو جو نتیجہ ہے تقریر کا وہ نتیجہ لے کر جاؤ مجھے پتا ایک لمبی نشیس سات یا چھ گھنٹے سے مستقلہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر تک میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا ایک یا دو بار مجھے بھی اٹھ کر جانا ہی پڑے گا لیکن آپ سب کیے ہوئے ہیں یہ آپ کی محبت ہے محبت جو میرے ولی سے دشمنی رکھے ایسے لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور آگے سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بندہ جو تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کسرت کریں ذرا زور سے بول بول فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض کیا ہیں زہر اصر مغرب ایشا فجر لیکن نپالی زوان میں ایک کہاوت ہے آپ لوگوں کے لئے کہ زہر اصر اہر اوہر مغرب گئی تہرائی ماں ایشا کے وقت کھات رہی فجر گئی ستائی ماں یہ حالت ہو گئی زہر بھی قضا ہے اصر بھی قضا ہے مغرب بھی قضا ہے ایشا فجر بھی قضا اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کسرت کرو پوری آبادی سو گئی پورا محلس ہو گیا اور آپ جب کریں گے نوافل کی کسرت جواب کریں گے نوافل کی کسرت ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ انشاءاللہ بول دیجئے سبحان اللہ مکمل تقریر ہو جائے گی اس پر انشاءاللہ آئی اندہ انشاءاللہ بول دو انشاءاللہ سنو ابھی جو بات پیش کر رہا ہوں بہت معقول شہ معقول نسخہ قیمتی نسخہ بہت قیمتی نسخہ موبائل کا تو معاملہ اتنا درہم برہم ہو چکا ہے اتا ایک بالش کا موبائل پانسو میں لے لو ایک بالش کا ڈیڑھ بالش کا موبائل سات سو میں لے لو تو مجھے لگتا ہے دو چار پانس سالوں کے بعد گاؤں میں گلیوں میں روڑوں پہ ٹھیلوں پہ موبائلوں کو سبزیوں کی طرح سجا کر گلیوں میں گھوما کر اعلان کیا جائے گا تین سو روپے کیلو موبائل لے لو بات چل لہی ہے توجہ من آدھ علی بلین فقط آزنتو بالحارب آگے یہ فرائض کے ساتھ نوافل کی کسرت کیجئے فرائض کے ساتھ نوافل کی کسرت نوافل کی کسرت اور جب آپ نوافل کی کسرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا فا احببتوہو میں اسے محبت کرنے لگتا اور جب میں محبت کرتا ہوں تو فکنتو سماہو اللہ دی یا سماعو بھی میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنتا وہ پسرہو اللہ دی یو بشی روپی میں اس بندے کی آگے ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ویدہو اللہ دی ابتی شبیہا میں اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ورد لہو اللہ دی یا مشی بھیا میں اس بندے کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے ویدہو اللہ دی اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو ضرورتہ فرما دیتا ہوں اور اگر وہ بندہ کسی کے لیے دعا کر دیتا ہے تو میں وہ دعا قبول کر لیتا ہوں یعنی اللہ کا بلی یہ شان کا حامل ہوتا ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے کان خدا کا ہوتا ہے زبان ولی کی ہوتی ہے باتیں خدا کی ہوتی ہے کان ولی کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے پیر ولی کا ہوتا ہے چلنا خدا کا ہوتا ہے اب اس حدیثِ خدسی کی تناظر میں مجھے کہنے دو تو ہاتھ غوثِ پاک کا کان خدا کا زبان غوثِ پاک کی باتیں خدا کی کان غوثِ پاک کے سننا خدا کا پیر غوثِ پاک کا چلنا خدا کا آنکھیں گوزے پاکی دیکھنا خدا کا اور وہ جس میں نظرِ امالا یہ کام دے میرے دوست اسے بھی بھالی بنا دیتے میرے بندے کا دے کام اللہ عز و جل کا کام میرا ہاتھ میرے بندے کام میرے یہی تقریر میری ہو کتنے لوگ ہیں دیکھئے دوہزار پانچزار ساتزار کتنے لوگ ہیں دسزار میں آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے لوڈی سپیکر کا سار علی ہوگا اور یہ لوڈی سپیکر آواز پہنچانے کے لیے مظفر پور سے آیا بتائیے مظفر پور سے لوڈی سپیکر آیا کیا لوڈی سپیکر میں پہیہ لگا ہے کہ چل کر آیا ٹائر لگا ہوا ہے کہ چل کر آیا بک کر کے لائے بقائدہ تو اپنی آواز پہنچانے کے لیے میں لوڈی سپیکر کا ظاہرہ لے رہا ہوں لیکن میرے غوث کی میں فیلم جلسے میں ستر ستر ہزار سامین ہوتے تھے چالیس چالیس ہزار سامین ہوتے تھے غوث پاک کی کرامت یہ تھی کہ بغیر لوڈی سپیکر کے تقریر ہوتی تھی جتنی تیز آواز سامنے والوں کو ملتی تھی اتنی تیز آواز درمیان میں بیٹھنے والوں کو ملتی تھی اور اتنی ہی تیز آواز جو لاش میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی ملتی تھی یہ بھی میرے غوث کی گلام ہونے لگی باری تقریر شروع ہوئی باری شروع ہوئی شروع ہوئی باری شروع ہوئی اب جب باری شروع ہوئی لوگ منتشر ہونے لگے دو چار لوگ اٹھنے لگے اب میرے غوث نے ہاتھوں کو اٹھا کر ارز گئے مولا میں ذکر اللہ کے لیے تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تُو اپنے بندوں کو منتشر کر رہا ہے اشارہ کر دیا باری شروع کی طرف اللہ وقت پر اشارہ کیا باری شروع گئی ادھر زور سے بول دینا سمار تقریر ایسی تقریر آپ نے کی کہ سب پریقت تاری ہو گئی اللہ وقت پری تاری ہو گئی تقریر کے بعد جلسے سے کئی کئی لاشیں نکلتی یہ ہے اثر غوث پاک کی تقریر کا تو ان کی تقریر بھی ایک کرامت ان کی بے شمار کرامتیں ہیں اشارہ کیا ڈوبی بھی کشنی باہر نکل کر آ گئی یہ میرے غوث کی کرامت چور آیا آپ نے اشارہ کر دیا اب دال بنا دیا یہ ان کی کرامت والدہ کے بطن میں تھے اور اس وقت آپ نے اپنے والدہ کی حفاظت کی یہ آپ کی کرامت مفلوج و مجزوم بچے کو اشارہ کر کے آپ نے تندرست کر دیا یہ آپ کی کرامت موردے کو کم بیزنی کہ کر زندہ کر دیا یہ آپ کی کرامت اشارہ کر دیا بارش رکئی یہ آپ کی کرامت اشارہ کر دیا بارش ہونے لگی یہ آپ کی کرامت درسگاہ میں بیٹے بیٹے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر ہاتھ کو دریا دجلہ میں پہنچا کر مریدوں کی مدد کر دی یہ آپ کی کرامت ستر مریدوں کے گھر بھے ایک وقت افتار فرمانا یہ آپ کی کرامت جنگلستان میں چالیش ٹاکو کو طائب ہونے پہ مجبور کر دینا یہ آپ کی کرامت آپ سراب کرامت لیکن ذکر اللہ قادری کی نظر میں غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ میرے غوث نے دین کو زندہ کیا میرے غوث نے دین کو زندہ کیا تشریف لے جا رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں ایک بزرگ ضعیف بوڑھا شخص بیٹا تھا غوث باغ نے سلام کہ سلام علیکم بڑے شخص نے جواب دیا والیکم السلام خیریت پوچی تو ہاتھ بڑھا دیا بوڑے نے کہ عبدالقادر جلانی میں بہت کمزور ہو گیا ہوں ضعیف ہو گیا میں پیٹ گیا اٹھ نہیں پاتا ہاتھ کا سہارہ دے کر مجھے کھڑا کر دو دو آپ نے ہاتھ دیا ہاتھ پکڑ کے وہ بوڑھا جب کھڑا ہوگا تو بیٹھا تھا تو بڑھا تھا کھڑا ربانی پیرے لاتانی محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جلانی شہبہ لامکانی میں آپ کا دین ہوں دین اسلام مجھے لوگوں نے کمزور کر دیا تھا مجھے لوگوں نے لاغر کر دیا تھا مجھے لوگوں نے ضعیف کر دیا تھا آپ کا مجھے سہارہ مل گیا ہے تو میں پھر سے جوان ہو دیا ہو آپ کے سہارے سے جوانی لوٹائی ہے سال حضرت سے پوچھو فرماتے قاضی شرع بھی ہے مفتی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر ارے بھئی اگر شیر کی وضاحت کروں نا میں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر اللہ کی قسم اسی ایک شیر پہ تین گھنٹے تک میں تقریف کروں گا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر یہ شیر اللہ اکبر ایک ہی شیر میں ایک زخیم کتاب شامیر اللہ قادر 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 بغداد وقت کے کچھ مولویوں کو جلن ہونے لگی جلن ہونے لگی حسد ہو گیا حسد اور ایک سو مولویوں نے میٹنگ کی اور یہ رائے پاس کیا چلو عبدالقادر جلانی سے ایسے سوال کریں گے کہ وہ لا جواب ہو جائے گا اور جب وہ لا جواب ہو جائے گا تو ہماری شلاحیت کے دنکے بجیں گے انانیت برور تکبر بہت بری شئے ہے وہ برائب ہے تکبر و عنات اور انانیت کی وجہ سے اللہ اکبر جوافتاب ہوتا ہے اسے ذرہ بننے میں تٹائم نہیں لگتا اس نے اخلاق کی عطا کردے ایک عظیم نعمت ہے مل کر بول تو سبحان اللہ تو مکاری نہ ہونی چاہیے مکاری بہتر خوبصورت کردار ہونا چاہیے اخلاق اچھا رکھو اخلاق اچھا تکبر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو تکبر سے انانیت سے محفوظ رکھے آمین یا رب میں کیا ہوں میں کیا ہوں تقریر میں نے کر لی بہت چیخ چیز میں قابل بن گیا کچھ نہیں زرہ بھی نہیں زرہ اس کا میں غلام سمجھ رہے ہیں کیا ہے کچھ نہیں ایسا عدد بزور بازوں نے ستانہ بخشت خدا بخش اندہ اللہ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی اس کی قدر کرنی چاہیے ذرا مل کر بول دو سبحان اللہ اگر آپ قدر کریں گے محبت اور اخلاق کو بحال رکھیں گے تو برکت ہر خانقا میں ہر مدرسے میں ہر چوراہ پہ ہر گھر میں صرف عبدالقادر کا چرچہ ملویوں نے سوچا ہمارا چرچہ ہی نہیں ہوتا تو چلو ہم لا جواب کرتے تاکہ ہمارا چرچہ ہو ایک سو ملوی چلے بری پلاننگ کے ساتھ چلے ایک ملوی نے کا میں علم سرف سے سوال کروں گا ایک نے کہا میں فن ریاضی کے بارے میں سوال کروں گا ایک نے کہا میں اسماء رجال کے بارے میں پوچھوں گا ایک نے کہا ایک سو ایک سو مفتیوں مولبیوں نے ایک سو سوالات مستحضر کر لیے ایک سو سوالات میرے غوث کی بارگاہ میں ایک سو بولی پہنچ گئے ایک سو مفتی پہنچ گئے غوث پاک تشریف تحت سرٹ فرماتے آپ مراتبے میں تیتے انتالحاں growsひلاien انتالحاں lif لیسر حاوديِ اللہ انتالحاں دی انتالحقوا لیسر حاودي میں زکر میں ہیں فکر میں ضربِ ہو میں میں اللہ 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 اللہل اللہ 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 محمد الرسول ضربِ ہو سے قلوب قلوب میں پاکستگی پیدا ہوگی آپ حضرات بھی اللہ اللہ کی ضرب سے اپنے قلوب کو مزکع کریں مزکع توجہ ہے سارے مطلی بیٹھ گئے غوثِ پاک نے کافی دیر کے بعد یوں سر اٹھایا اور سر کو اٹھا کر سارے مفتیوں کو دیکھا ایک سو مفتیوں کو یوں دیکھا گھوم کے ایک سو مفتیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے سر جھکا لی اب سر جھکایا تو ان مفتیوں کا بیان ہے کہ اب ہمارے ذہن میں جو سوال تھا وہ غائب جو قرآن کی آیت تھی وہ بھی غائب جو حدیث شریف کے حوالے سے علم تھا وہ بھی سلب کر لیے گئے سارے علم سلب کر لیے گئے خود کو جاہل سمجھنے لگے سب بال نوچنے لگے رونے چیخنے چلانے لگے میرے غوث نے دوبارہ سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور ایک مفتی صاحب کو کھڑا کر کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگایا تو مفتی صاحب کہتے ہیں میرا علم مجھے واپس مل گیا اور غوث نے فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے دوسرے مفتی کو سینے سے لگایا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے دوسرے مفتی کو سینے سے لگایا علم بھی واپس کیا اور فرمایا آپ کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے ایک سو مفتیوں کے علوم سلم بھی کر لیے آتا بھی فرما دیئے سوالات بھی بتا دیئے جوابات بھی بتا دیئے تو سارے مفتیوں نے قدموں میں گر کر کہا کہاں قاضی شرع بھی ہے مفتی ملد بھی ہے علمِ اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادی علمِ اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادی اے سنی بھائیو دعا کرو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرمہ کے واسطے خدا یا بحقِ بنی فاطمہ کہ برقولِ ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم ردقنی برقبول منو دستو دامانِ عالِ رسول میرے غوثِ پاک حسنی حسینی سید ہے مجمع البحرین حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے فرمایا قدمی ہا ذہی علا رقبتِ کلِ ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندے پر اللہ وطبر ہر ولی کے کاندے پر جب یہ آواز میرے مفتی آزم مرشیدِ آزم شہزادِ آلہ حضرت کے کانوں میں آئی تو وہ غوثِ پاک کی آواز پہ لبائے کہتے ہو مفتی آزم نے کہا یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھ ہے یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم جہاں چاہو رکھو جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم تو غوثِ پاک کا ہم پہ احسان تھا ہے رہے گا غوثِ پاک کا چرچہ کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا قیامت تک ہوتا رہے گا مرغ سب بولتے ہیں بول کے چھپ رہتے ہیں ہاں اصیل ایک نباسنج رہے گا نباسنج کا معنی میں نے فیروزو لغات میں ڈوڑا نہیں ملا ایک لغت میں آؤ دیکھنا جاؤ نہیں ملا بڑی مشکل سے لغاتِ کشوری میں ملا وہ معنی اصل میں اس کا نام ہے صحیح نام لغاتِ کشوری لیکن بولتے کشوری کشوری نام کا کوئی شخص تھا جہاں سے یہ کتاب چھپی تھی تو وہی سے اسی قطر منصوب کر کے لغاتِ کشوری بولتے لیکن اب استعمال میں لغاتِ کشوری اس میں نباسنج کا معنی میں نے دیکھا نباسنج کا معنی گبئیہ